بزری خدمت ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ جنہاں ہم مختلف شعبوں کے حوالے سے پروگرامز آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں اور ان مسائل کا نہ صرف ادراک بلکہ ان کا حل بھی کش کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے عرباب اختیار تک بھی پہنچے اور کیا ہی اچھا ہو کہ عرباب اختیار خود ہی ہاں تشریف لائیں اور براہ راست آپ سے مخاطب ہوں اور انہی میں سے ایک نام جو کہ مہترمان سینیٹر ڈاکٹر سانیہ نشتر کا ہے جو کہ بزریعظم پاکستان کے معاملے خصوصی ہیں تخفیف غربت اور سماجی تحفظ بالخصوص تشریف لاتی ہیں آپ سے مخاطب ہوتی ہیں آپ کے مسائل سنتی ہیں ان کو نوٹ کرتی ہیں فوری طور پر ان کا حل آپ تک پہنچایا جا سکے تو فوری اسپیکشن لیا جاتا ہے ہاں اس میں اگر تھوڑی سی دیر ہو تو اگلے پروگرام تک اس میں عمل درامت ہو چکا ہوتا ہے اسی طرح لاس ٹائم آپ نے جو کالز کی ان جوابات کو بھی ساتھ لیا آج تشریف فرما ہے یہاں پہ اور کچھ اچھی خبریں بھی ہیں ان کے پاس کیونکہ کابینہ اجلاس ہوا کچھ فیصلے ہوئے ہیں کیا فیصلے ہیں آپ کے حق میں ہی یقیناً انہوں فیصلے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو خوش حمدیت گئیں گے ڈکٹر صاحب آپ کو اسلام علیکم اسلام علیکم اور تمام سامین کو بھی میرا سلام پہنچے ڈکٹر صاحب سب سے پہلے تم یہ جاننا چاہیں گے کہ کابینہ کا جب بھی اجلاس ہوا تو یقیناً آپ جو مستحقین ہیں حق دار ہیں ان کے حوالے سے ضرور گویا ہوتی ہیں گفتگو کرتی ہیں تو اس بار کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے کابینہ نے کیا فیصلہ کیا جی کل بہت ایک اہم فیصلہ ہوا ہے اور جو احساس کفالت کی جو جن گھرانوں کو امداد حکومت دیتی ہے اس میں چھے ماہ کی جو قسط ہوتی ہے اس کو بارہ ہزار سے بڑھا کر اب تیرہ ہزار کر دیا گیا ہے تو اس کا اطلاق جو ہے یہ جانیوری دوہزار بائیس سے ہوگا یعنی کہ ابھی جو چل رہی ہے ادائیگیوں کے سلسلہ وہ تو بارہ ہزار ہی ہوگا دسمبر تک دسمبر دوہزار اکیس تک اور پھر انشاءاللہ جانیوری دوہزار بائیس سے بارہ ہزار کے بجائے تیرہ ہزار کر دیا جائے گا اور اگر آپ اس کو مجموعی دور پہ دیکھیں تو سال میں دوہزار زیادہ ملیں گے یعنی کہ ایک مہینے کی قسط کے مطابق زیادہ پیسے ملیں گے کفالت کی مستحق گھرانوں کو کیونکہ ہم ان کو دوہزار مہانہ کے حساب سے دیتے ہیں تو وہ دوہزار مہانہ کے حساب سے چھ مہینے کا بن جاتا ہے بارہ ہزار اور اب کیونکہ ان کو تیرہ ہزار ملیں گے تو یہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سال میں بارہ مہینے کے بجائے تیرہ مہینوں کی ایک ساتھ ملتی ہیں ملیں گی جی بہت شکریہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آج بھی براہ راستہ مخاطب ہوں گے باتمہ ڈاکٹر سانیہ نشتر سے نائن ٹو ون فائیو ٹو زیرو سکس نائن ٹو زیرو سکس ڈبل نائن فائل یعنی بانوے پنہ دو سو چھے اور بانوے سفر چھے نانو پانچ اس پہ آپ کال کیجئے کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اور خاص طور پر ہم جس طرح کے احساس کپالت پروگرام میں دیگر جتنے تخفیف غلط سے مطالق پروگرام سے ان سے مطالق آپ بات کر سکتے ہیں ڈرکس صاحبہ لازٹ ٹائم جو کالز محصول ہوئی تھی کچھ چیزیں آپ نے نوٹ کی آپ کی ٹیم نے اس پہ کام کیا جی بلکل میرے اس وقت ٹیم میمبرز بھی میرے ساتھ ہیں تو چار جو کیسز تھے وہ ہم اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ان کا جو ہے ہم واپس دفتر جا کے ان کے بارے میں ڈیٹیلز معلوم کر کے پھر ان کو فوق کر دیں گے تو سب سے پہلے تو احسان اللہ صاحب تھے جن کی بیگم کا نام تھا نسرین بی بی انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ کہ پچھلے جون میں انہوں نے تو بارہ ہزار لیے تھے احسان اللہ صاحب نے خود تو انہوں نے اپنی بیگم کے بارے میں پوچھا تھا تو اس سال سروے کے مطابق وہ گھرانہ حقدار نہیں ٹھیرایا اسی طرح نوید صاحب اور ان کی بیگم سوبیا جو ہیں انہوں نے ان کا ایڈنٹیٹی کارٹ دیا تھا ہم نے ان کو چیک کیا اور وہ بھی اس سال کے سروے کے مطابق وہ گھرانہ احساس کے فالت کیلئے حقدار نہیں ٹھیرایا یہ میں سائمائین کو بتاتے چلوں کیونکہ اس وقت ہمارا سروے جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے یہ گھر گھر جا کے سروے ہوتا ہے لوگوں کے معاشی قبائف لیے جاتے ہیں اور پھر ایک سکور کی بنیاد پہ یہ تیعین ہوتا ہے کہ ان کو ہم احساس کے فالت کی لسٹ میں شامل کریں گے یا نہیں تو پچھلے سال کیونکہ کرونا کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد کو امداد ملی تھی تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پچھلے سال تو امداد ملی روزگار ان کا متاثر ہوا تھا مگر اس سال ان کو شامل نہیں کیا گیا تو یہ دو جو گھرانے یہ ان میں ہیں مگر گھرانوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت بھی شامل کی جا رہی ہے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندان جو ہیں ان کو سروے کی ریزلٹس کے مطابق احساس امرجنسی کیش کے دوسرے مرحلے میں امداد ملے گی مگر کیونکہ پہلے مرحلے میں ایک کروڑ پچاس لاکھ خاندانوں کو ملی تھی تو اور اس دفعہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو مل رہی ہے تو تیس لاکھ خاندان جو ہیں ان میں یہ بھی شامل ہیں جو نوید صاحب اور ان کی بیگم صوبیاں ہیں اور احسان اللہ صاحب اور ان کی بیگم نترین بیوی ہیں مگر دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو امداد لے کے اور کیونکہ اس وقت بھی ہمارے ہزاروں کیمپ پورے ملک میں لگے میں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ امدادی رقم لے کے روزانہ کی بنیاد پر جاتے ہیں اور ہم ہفتہ اور اتوار کو بھی اپنی جو آپریشنز ہیں وہ اسی لئے جاری رکھ رہے ہیں کہ لوگ جلدی سے جلدی پیسے لے لیں دوسری ایک کیس تھا منظور صاحب کا انہوں نے ٹنڑو بھاگو سے ہمیں کال کیا تھا ان کی گھر میں جو خاتون ہیں جو ساس کفالت کی کیلئے حق دار ٹھہرائی گئی ہیں ان کے انگوٹھے کے مسئلہ تھا اور وہ پیسے لے نہیں سکری تھی تو ان سے ہماری بات ہو گئی ہے فون پہ میرے کولیگز کی اور ان کو جلدی میسج آ جائے گا اس بینک کی شاخ کے پتے کے ساتھ جہاں انہوں نے جا کے پیسے لینے ہیں اور چوتھا جو کیس جو ہم پچھلی دفعہ ساتھ لے گئے تھے وہ عبد الرحمان صاحب کا تھا وہ کمبر شہزاد کورٹ سے انہوں نے ہمیں کال کیا تھا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو خاتون ہیں ان کا ڈسٹرکٹ ایشو انہوں نے بتایا تھا ڈسٹرکٹ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ادائیگیاں جو ہیں وہ دو بینک کرتے ہیں بینک الفلا خیبر پختونخواہ گلگت پلتستان اور اے جے کے میں ہماری ادائیگیاں کرتا ہے اور باقی ملک میں حبیب بینک ادائیگیاں کرتا ہے تو جہاں اگر کسی کا اگر ایڈنٹیٹی کارڈ ہو پشاور میں اور وہ کراچی میں ہو تو ان کو ادائیگی میں مسئلہ آئے گا وہ حبیب بینک سے پیسے نہیں لے سکیں گے ان کو بینک الفلا سے ہی پیسے لینے پڑیں گے کراچی میں بھی جس کیلئے خصوصی ادائیگی مراکز ہیں ایسے لوگ ڈسٹرکٹ ایشو اس کو کہتے ہیں ہماری یہ احساس کی زبان میں تو ان کو عبد الرحمن صاحب کو میرے کلیگز نے فون کر دیا ہے ان کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور ان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ انہوں نے پیسے لینے ہیں مگر انہوں نے ہمارے ریکارڈ کے مطابق کبھی پیسے لیے نہیں ہیں تو میں عبد الرحمن صاحب کو کہنا چاہتی ہوں جو کہ کمبر شہزاد کورٹ سے ہیں اگر انہوں نے پیسے ابھی تک نہیں لیا تو وہ پلیس جا کے جیسے کہ ان کو بتایا گیا ہے فون پر پیسے پلیس وصول کر لیں سرڈروک صاحب آپ کی تشریف لاتی بے شمار ہمارے سامین جو ہے وہ کال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس پر بھی ایک ٹالتہ بندہ ہو گا ہے جی جی بالکل جی پہلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم سلام جی محبوب بھائی فرمائیے محبوب بھائی مجھے خوشی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کو پیسے مل گئے ہیں آپ مظفرگر میں رہتے ہیں وہاں ہمارا سروے اس وقت جاری ہے انشاءاللہ آپ کی گھر ٹیم میں آئیں گی آپ اپنے قبائف اس میں لکھوائیے اور پھر اس کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا اگر آپ کا گھرانہ حقدار ٹھہرائے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پیسے ملیں گے بہت شکریہ محبوب صاحب تھے مظفرگر سے انشاءاللہ جو ہی سروے مکمل ہوتا ہے آپ کے ظلے میں بھی تو یقیناً آپ حقدار ہوں گے تو اس فیرست میں آپ کا نام ضرور شامل کیا جائے گا جنہیں یقیناً حکومت کی طرف سے امداد ملے گی اور وہ وصول کریں گے انشاءاللہ ایک اور کالور کو بھی ہم پرگرام میں شامل کرتے ہیں آپ ہمیں کال کر رہے ہیں دو نمبرز پہ 915206 شاید ٹائنڈ ڈاپ ہو چکی ہے 9215206 اور 9206995 اس نمبر پہ بلکہ دونوں نمبرز ہی آپ کے لئے اویلیبل ہیں آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں کال کرلڈ کو شامل کرتے ہیں کون ہے مرسط اسلام علیکم جی کون ہے اسلام علیکم موالیکم سلام کیا رہے بھائی ٹھیکو الحمدللہ نام بتائیے گا بھائی کہاں سے بول رہے ہیں جی رفیق اللہ نام ہے نام آپ جہاں ناموں میں پورے سے ہے رجلہ بیرز کیا بھی کہے گا جی فرمائیے گا جی بھائی یہ صاف پرگرام کر رہے ہیں ہاں جی بلکل سانیا صاحب آپ کو سن رہی ہیں سلام علیکم موالیکم سلام بھائی ٹھیکو بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں بھائی الحمدللہ بھائی میں کوئی کروان ہے میں کے ادھار آدمی ہوں اور پرکاتے کتر سے میرے بیرز میں سے جا رہے ہیں کہ آپ کیا حال نہیں اس کا پرگرام کر رہے ہیں میں آپ کے حوالی کے لیے کیا مسئلہ ہے اچھا تو آپ کے گھر میں سروے ہوا ہے اچھا آپ اپنے گھر کا مجھے اپنا چناختی کارڈ نمبر بتائیں چناختی کارڈ آگے تائیس ستاسٹھ تائیس ستاسٹھ جی ستانوے زیرو چھ ستانوے زیرو چھ ٹھیک ہے جی آپ میں حبار کر کے اس کے ذرہ معلومات کریں کہ کی طورت ہے موحی بھائی ناخذ خراب اچھا آپ اپنا فون نمبر بھی دے دیں کیونکہ اگر لائن کٹ جائے ابھی ہم آپ کے آپ کا چیک کر رہے ہیں آپ کا جو چناختی کارڈ نمبر ہے تو آپ ابھی اپنا فون نمبر بھی دے دیں تاکہ فون کٹ جائے تو آپ کو فون پر مطلع کریں ٹھیک ہے زیرو تین سو اکتالیس ایک آنوے پچاس ایک آنوے پچاس پانچ سو ستر پانچ سو ستر ٹھیک ہے بہت شکریہ جنب بہت شکریہ سلنجی آپ کے جو قوائف ہیں ہم کو چیک کیا جا رہا ہے رفیق بھائی جو ہیں ان کے قوائف کی ابھی چیکنگ ہو رہی ہے اور جب تک چیکنگ ہوتی ہے تو ہم دوسری کال لے لیتے ہیں جی کون ہے مرساد اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بہت شکریہ کون بھائی کہاں سے جی جی فرمایے گا جی میڈم سے بات ہو ستے ہیں جی سن نہیں آگو جی مصطفی بھائی میں آپ کی بات سن رہی ہوں اسلام علیکم جی میڈم جی یہ میری جی بہت شکریہ میڈم جی میری والدہ ہے مجھوڑ اچھا اس کے سنگر پرینٹ کا مسئلہ ہے چکریہ مندوش کا آگ سیاں پورٹم پہ بھی دفعات کیا ہے آپ کو بھی دکھے رہے گا تو سنگر پرینٹ بھی لگوایا ہے اب وہ کہتے ہیں آپ آنے نہیں ماف کیجئے مجھے سنائے نہیں دیا کیا کہتے ہیں وہ وہ ناظر والے کہتے ہیں آپ جبارہ آپ نے آنا ہی نہیں اس کا سنگر پرینٹ لگوایا ہے اچھا فنگر پرینٹ کا مسئلہ ہے مصطفیٰ بھائی والدہ آپ کی بڑا افسوس ہوا مجھے سن کے معذوری ہے کیا ان کو فالج کی بیماری ہے جی وہ ایک سواکھوں سے معذور ہے ہاتھ سمیت ٹھیک ہے فالج ہوا ہے ان کو ذرا اپنا شناختی کارڈ نمبر بتائیے چھتیس چھتیس دس چار دس چار بتیس چھبیس چھبیس 063 چھے ایک 063 کے بعد کیا ہے چھے چھے اور غلام مصطفیٰ بھائی اپنا فون نمبر بھی بتا دیں 0321 0321 سولہ چوہتر چوہتر ڈبل زیرہ سات ڈبل زیرہ سات ڈبل زیرہ سیون یہ تو بڑا ان کا لیجنڈری نمبر ہے ابھی آپ کو پتا کر کے بتاتے ہیں بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی ریڈیو سنتے رہیے ابھی آپ کو بتاتے ہیں اپنے سامین کو بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ کی ڈیٹیلز یا آپ کے کوائف اس لیے فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تک پہنچیں کہ یہاں پر ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ کی پوری ٹیم موجود ہے جو کہ اپنے پورے جو کپٹرائزڈ نظام ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس میں چیک کرتے ہیں آپ الیجیبل ہیں آپ حقدار ہیں یا نہیں ہیں اور آپ کے حقدار نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور اگر آپ حقدار ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ تک آپ کا حق نہیں پہنچ رہا ہے اچھا رفیق اللہ بھائی کا یہ ریزلٹ آ گیا ہے جنہوں نے دیر کے پی کے سے ہمیں کال کیا تھا دیر میں ہمارا جو سروے وہ ہو چکا ہے اور ان کے کوائف بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں ان کا جو گھرانے کا سکور ہے وہ 37.6 ہے اور اس سروے میں وہ حقدار نہیں ٹھیرائے مگر انہوں نے 29 میں 2020 کو 12000 روپے لیے تھے تو اسی لئے اب ان کا جو سروے ہوئے اس میں وہ حقدار نہیں ٹھیرائے اور ہم بار بار لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب سروے ہو جاتا ہے تو ہر گھرانے کا سکور نکلتا ہے اور جتنا نیچے وہ سکور ہو اتنا ہی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ گھرانہ احساس کفالت کی لئے حقدار ٹھیرائے جائے تو فیلحال ہمارا سکور 29 پہ ہے اور جو 29 سے نیچے آتے ہیں ان کو امداد ملتی ہے نورملی نمبر جس کے زیادہ ہوتے ہیں وہ حقدار ہوا کرتا ہے لیکن اس میں سسٹم یہ ہے کہ نمبر جس کے کم ہوتے ہیں نمبر جس کے کم ہوتے ہیں وہ حقدار ہوتے ہیں ٹھیک اس کی بھی تھوڑی سی وزارت ہو جائے کہ نمبر یہ کم اس کا ایسا ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے پاس اساسے زیادہ ہوتے ہیں جیسے آپ پاس گاڑی ہے ٹی وی ہے موٹر سائیکل ہے فریج ہے گھر میں واشنگ مشین ہے پکا گھار ہے ٹھیک ہے اتنے آپ کے نمبر نمبر بڑھ جاتے ہیں اتنے آپ کے نمبر بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور جتنے آپ کے گھر میں آپ کے لوگ زیادہ ہوں اتنے آپ کے نمبر کم ہو جاتے ہیں صحیح تو اگر کسی کے گھر میں ایک ہی بچہ ہے اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے فریج بھی ہے گھر کے پانچ کمرے ہیں اور پکے کمرے ہیں تو اس کا سکور زیادہ ہوگا برکل ٹھیک ہے بنسبت اس سے جو کچھے مکان میں رہتے ہیں چار پانچ بچے ہیں جن کے پانچ بچے ہیں کچھے مکان میں رہتے ہیں اور ان کے پاس نہ ٹی وی ہے نہ فریج ہے نہ تو اس طرح سے جو ہم فیصلہ ہوتا ہے وہ کسی کی مرضی سے نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو نکال دوں میرے ساتھ ایمر اتھر بیٹھے ہیں خورم صاحب بیٹھے ہیں ایسا نہیں کہ یہ اپنی مرضی سے کسی کو نکالیں گے اپنی مرضی سے ڈالیں گے جو سکور آتا ہے اسی پہ فیصلہ ہو جاتا ہے ہاں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی محلے میں پندرہ گھر ہیں تو پندرہ گھروں میں سے پانچ کو تو مل گیا ہے مگر چھٹے کو نہیں ملا اور چھٹا ان سے تھوڑا سہی زیادہ اوپر ہے تو لوگوں کو شاید فرق یہ سمجھ نہیں آتا ہے نہیں آسکتا مگر ہمارے سسٹم کو یہ سمجھ آ جاتا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات سروے میں کچھ افراد اپنے جو حقیقت حال ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کے لئے مشکل یا دشواری ہوئی ہو کہ جو ایکٹویل پوزیشن ہے یا صورتحال ہے اس سے جو سروے کی ٹیمیں آگانا ہو پائی ہو دیکھیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ سروے ٹیموں کو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ انہوں نے گھروں کے اندر نہیں جانا تو وہ گھر جا کے کوئی کمرہ نہیں کمرے نہیں گنیں گے وہ یہ نہیں ان کو وہ یہ معاف کیجے گا جو گھر سے باہر آتا ہے ان کو سروے وہ اسی کی اسی پر ریلائے کریں جو معلومات ان کو فرام کی جاتی ہیں جو معلومات فرام کی جاتے ہیں اگر وہ کمرے ان کے دس ہیں اور وہ دو بتا رہے ہیں تو ہماری سروے ٹیم کسی طرح اس بات کا تائیون نہیں کر سکتی کہ دویں کے دس کمرے ہیں مہم اس کو کچھ بہتر تو کیا جا سکتا ہے اگر ٹیم میں کچھ ایک دو افراد خواتین پر مشتمل ہوں اور وہ اندر جا کے ذرا جو حقیقت حال ہے اس کو دیکھ لیں دیکھیں جی سروے میں گھر کے اندر جانا نامناسب ہوتا ہے تو وہ کسی بھی بنیاد پر اس کو اعلاؤ نہیں کیا جاتا مگر جو سروے جو گھر باہر کھڑا ہوتا اس کو کافی حد تک یہ معلومات تو ہو جاتی ہیں کہ آپ کس لوکیلٹی میں ہیں جو بیرونی تاثر ہے اس سے اس کو کافی معلومات ہو جاتی ہیں اور پھر جب سروے ہمارے پاس آتا ہے تو پھر خالی ہم اس پہ اقتفاہ نہیں کرتے ہمارے پاس گاڑیوں کا ڈیٹا ہوتا ہے اس سے ہم چیک کرتے ہیں ہمارے پاس زمین کی اونرشپ کا ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس فون کنزمشن کا ڈیٹا ہوتا ہے ملازمت کا ڈیٹا ہوتا ہے بیرون ملک سفر کا ہوتا ہے تو اکثر لوگ یہ نہیں بتاتے کہ ہم سرکاری ملازمین ہیں اور یہ جو ہماری آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہماری حکومت نے پالسی بنائی ہے کہ یہ جو وظیفہ ہیں یہ سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ تھوڑی بہت تنخواہ تو آ رہی ہے نا ضرور بلکل تو کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے تھے وہ اپنے عزیز و اقارب کو اپنی بیٹی کو بیگم کو اس میں شامل کر لیتے تھے سے چیک کرتے ہیں تو کافی جانچ پر تالس کے عمل سے یہ لسٹیں گزرتی ہیں اس وقت جتنے بھی پروگرامز جاری ہیں تو یہ پورے وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سرکاری ملازم یہ وظائف وصول نہیں کر رہا ان کے مطالقین یہ جتنے اہل خانہ ہیں دیکھیں جی سرکاری ملازمین کی بہت سی کیٹیگریز ہیں جو صوبائی حکومتوں کے ملازمین ہیں جو وفاقی حکومتوں کے ملازمین ہیں ان کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی لسٹوں سے ہم نام خارج کر دیتے ہیں پہلے ایک بہت بڑی تعداد آپ کو یاد ہوگا ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ تھے ہم نے سرکاری ملازمین کی لسٹوں سے خارج کیے تھے اس کے بعد ہوتے ہیں حکومت کی اٹانومس ایجنسیز بی آئی ایسوی گیس وقتا پیمرا اوگرا او جی ڈی سی ایل بی آئی ایس پی بھی ایک اٹانومس ادار ہے اچھا ہم نے اٹانومس ادارے جو ہیں وہ کوئی تقریباً ستر جو ہیں ان کو ہم نے خط لکھے کہ آپ ہمیں اپنی لسٹیں دیں تو ان میں سے تیس نے لسٹیں دے دی ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی تقریباً کوئی تیس ہزار ہے جو ہم نے پچھلے میرے خیال سے چھے مہینے میں ہی ان کو خارج کیا تھا بہت خوب مگر ابھی تیس اٹانومس ایجنسیز ہیں جن کے پیچھے ہم سارے وقت پڑے رہتے ہیں کہ اپنی لسٹیں دیں تو اگر کوئی فر اگزامپل کوئی ایک اٹانومس ادارہ ہے اور اس کی ملازمین جو ہیں وہ ابھی ایجزٹ نہیں ہوئے تو لوگوں کو یہ بات ملہوز رکھنی چاہیے نمبر ایک دوسرا یہ کہ پینشنرز کا جو ڈیٹا ہے وہ اس وقت ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور اب ہمیں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ڈیٹا کے ساتھ کرتے کیا ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ڈیٹا آ جاتا تھا اور لوگوں نے ہمیں دے دیا پھر اب لوگوں کو یہ پتہ چلنے لگا کہ یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ تو حقائق سامنے آ جائیں گے اب لوگ ہمیں ڈیٹا دیتے نہیں ہیں تو پینشنرز کے پیچھے بھی ہم پڑے ہیں خط پہ خط خط پہ خط لکھتے جا رہے ہیں تو جیسے یہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی لسٹیں کلین ہم کرتے جائیں گے ایکشن لینے کا بھی ارادہ ہے کہ خط کا جواب اگر نہیں آرہا تو کچھ اور کیا جائے اب وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو یہ مصطفیٰ بھائی جو ہیں جن کے فون نمبر کے اینڈ میں ڈیبل زیرو سیون ہے جو خانے وال سے جن کی کال آئی تھی ان کی والدہ محترمہ کا واقعی فنگر پرنٹ ایشو ہے اور ان کا ہم نے فون نمبر لے لیا ہے اور ان کو ہم میسیج بھی بھیج دیں گے کہ انہوں نے پیسے کہاں سے لینے ہیں بچ بچ جی کالرم ہمارے صاحب بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام بھائی کہاں سے کون بول رہے ہیں جتنے میں جمعہ بات کر رہا ہوں دلہ سجاپل سندر ہے اچھا جمعہ بھائی کیا آل ہے اللہ تعالیٰ کرم لگا ہوا ہے آپ سنا ہو کچھ رکھ رکھ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہی ہے کہیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہی ہے لیکن ابھی نہیں ملے جانچ پٹا کا مزہ ہے ہم بہت گریب آدمی ہیں میں نے سوری سنانے یہ کہاں سے کال کر رہے ہیں جی میں نے میں جمعہ بھائی دلوہ سجاپل پندر ہے سجاپل پندر ہے جمعہ بھائی جمعہ بھائی جمعہ بھائی کا مطلب کیا ہوتا بھائی یہ وہ نام ہے مطلب نہیں پتا آپ کو نہیں جمعہ خان سے جمعہ پیار سے کہتے ہوں گے ہاں میرے خیال سے میرے خیال سے جمعہ بھائی یہ جو سجاول میں جو سروے ہے وہ ہوا ہے اور ابھی اگر آپ ہمیں اپنا اشناختی کارڈ نمبر بتائیں تو ہم آپ کو چیک کر کے بتا دیں گے آجی مڈم 4-1 4-1 4-0 4-0 3-5 3-5 9-8 9-8 1-9 1-9 2-5 2-5 8 میں ریپیٹ کرتی ہوں 4-1 4-0 3-5 9-8 1-9 4-1 4-0 4-1 4-0 4-2 5 3-5 5-3 5-3 5-3 5-3 ہاں دیکھیں نا غلطی پکڑ لی 5-3 9-8 1-9 2-5 5-8 جی جی آچھا آر فون نمبر بھی بتا دیں جس پہ ریجسر 0-0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 3-5 آچھا 5-3 3-5 5-3 35 6 0-1 0-1 0-0 0-0 0-3 2-1 3-5 6-6 8-6 0-0 ہم بہت گریب آدمی ہمیں پیسے لے لئے لیکن ابھی جانچ پرتال میں ہماری ماں بھی زمانے ہم بہت گریب آدمی ہیں کوششی کرو آپ نے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے پیسے لے لیا تو آپ کو جانچ پرتال کا میسج آیا ہے نہیں آپ کو اکاسی قطر سے میسج آیا ہے یہ نہیں آیا ہے نہیں آپ نے اکاسی قطر پہ میسج کیا ہے یا نہیں یہ آپ پہلے کیا تھا جانچ پرتال کا میسج آیا تھا جانچ پرتال کا میسج آیا تھا ٹھیک ہے آپ کو تیس جون تک پھر میسج لازمی آئے گا دیکھئے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہم نے جو اکاسی قطر کی کیمپین ابھی کھولی تھی تو بہت سے لوگوں کو یہ میسج کیا ہے کہ آپ کی جانچ پرتال ہو رہی ہے اور آپ کو جون تیس تک میسج آئے گا تو ان کو جون تیس تک لازمی میسج انشاءاللہ آئے گا اور دوسری بات تصور آپ نے یہ نوٹ کی کہ بہت سے جو لوگ ہیں انہوں نے کوویٹ کی فیز ون میں پیسے لیے ہیں کیونکہ کوویٹ فیز ون میں بہت بڑی تعداد نے کیش لیا تھا اکثر جو لوگ فون کرتے ہیں انہوں نے کوویٹ فیز ون میں پیسے لیے ہوتے ہیں دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں اور آپ کی کال مل جاتی ہے تو آپ ریڈیو سیٹ کی آواز جو ہیں وہ کم کر دیا کریں بند کر دیں تو بہت بہتر ہے کیونکہ اس بنا پہ آپ کی آواز ہم ٹھیک سے نہیں سن پاتے ہماری بات آپ تک نہیں پہنچ پاتی اچھا یہ جمہو بھائی کا ریزلٹ آ گیا ہے جمہو بھائی جو سجاول سنسیں گالے بنجر کا نام جمہا خان ہے تو ان کی جو بیگم ہے ان کا نام جمیلہ ہے اور انہوں نے چار جون دوہزار بیس کو بارہ ہزار تو لیے تھے مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی ان کا جو نیا سکور آیا ہے وہ اس سطح سے کم ہے جو ہماری سطح ہے تو ان کو انشاءاللہ اس طفعہ پیسے ملیں گے تو ان کو تیس جون کے اراؤنڈ میسج آئے گا اور پھر وہ جا کے پیسے لے لیں تو بڑی خوشی ہے مجھے کہ انہوں نے خود پتہ بھی کر لیا جمہو بھائی تیس جون کے قریب قریب آپ کو میسج موصول ہوگا اور اس بار آپ کو انشاءاللہ رکھن ملے گی پہلے بھی آپ کو مل چکی ہو سکتا ہے کہ تیس جون سے ایک دو دن لیٹ بھی ہو مگر اب یہ ان کا خاندان حق دار ٹھہرایا گیا ہے آج ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم صاحب والیکم السلام مکون بھائی کانسے تیسری بات یہ کہ ہمارے گھر میں کیوں خاتون نہیں ہے یہ سنا گیا ہے کہ جن کی گھر میں خاتون ہیں یہ ان کو شامل کیا جائے گا اور میرا معذوری کارڈ بھی بنا ہوا ہے نادرہ سے بھی انکلوشنانتی کارڈ بنا ہوا ہے چوتی بات یہ کہ جو دو ہزار دن وزیراعظم نے اعلان کی ہے یہ کس تک ملنا شروع ہوں گے آج آپ کی بات میں نے ساری سن لی سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ سروے سے آپ کا گھرانہ رہ گیا ہے تو یہ بتائے کہ آپ کے محلے میں سروے ٹیم آئی تھی جی بالکل آئی تھی بلکہ ہمارا ریلوے لائن کے ایک سایٹ میں ہمیں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ میرے آس پاس اور گھر نہیں ہیں میں سامنے گھر ہے وہاں ٹیم آئی ہوئی تھی بلکہ میں خود چل کے گیا تھا میں نے بھوک بھلکت مجھے پکڑ چلے چلوں وہ مجھے لے گئے اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمیں بھی مطلب بولا نہیں ہے ریلوے لائن کے اس پار جو گھر ہے نا پھلے ان کا ہوگا اور اس کے بعد ہم آپ کی طرف آئیں گے جو ہماری طرف کے ایریا تھا اس کے ایریا کا بھی مکمل ہو چکا لیکن میرا گھر رہ گیا اچھا 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 ایسی بات ہے بھائی کہ جو جب سروے ہوتا ہے نا تو وہ پوری جگہ کو بلکس بنا دیتے ہیں مطلب ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں تو اگر ریلوے لائن کے اس پار سروے ہوا ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ آپ کا جو آپ کا جو گھر ہے نا وہ دوسرے بلک میں ہوگا کیونکہ ریلوے لائن ڈیوائیڈنگ لائن ہوگی تو آپ کے گھر سروے ٹیم ضرور آئے گی مگر اگر آپ مجھے اپنا فور نمبر بتا دیں تو ہم آپ کو ایکزیک ڈیٹ بھی بتا دیں گے کہ سروے ٹیم کب آئے گی 0 345 0 345 2595 109 109 ٹھیک ہے تو آپ کو آج بتا رہی ہوں دیکھیں شناختی کارڈ نہیں شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے نا کیونکہ ابھی آپ کا سروے نہیں ہوا تو آپ کو ہم یہ بتا دیں گے کہ آپ کی گھر سروے ٹیم کب آئے گی اور اگر کسی وجہ سے رہ بھی جائے نا کوئی جگہ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ ستر فیصد سروے ہو جاتا ہے تو وہاں ہم ڈیسک لگا دیتے ہیں تو پھر آپ جا کے ڈیسک پہ اپنا جو سروے ڈیسک پہ اپنا نام لکھوا سکیں گے تو انشاءاللہ میرے بھائی میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھئے ڈیسک جو ہے وہ جولائی ون کے بعد لگیں گے تو میں انشاءاللہ جب جولائی ون کے بعد تو اس میں آکے پھر میں اعلان بھی کر دوں گی اور اس کی ڈیسکوں کی جو ایڈریس ہے وہ ہم ویب سائٹ پہ اپنے ڈال دیں گے اور اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتا بھی دوں گی تو آپ بلکل گھبرائیے نہیں انشاءاللہ جولائی ون کے بعد ڈیسک پہ جا کے آپ اپنا نام لکھوا سکیں گے یہ تو ایک بات ہو گئی دوسری آپ نے کہا تھا کہ میں کہ آپ بینائی سے محروم ہیں تو آپ کے پاس کارڈ بھی ہے مزوری والا تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سکور پہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کے شامل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں جو تیسری بات آپ نے کی وہ یہ کہ آپ کے گھر میں خاتون نہیں ہیں تو اس کی ہماری ایک خاص پالسی ہے اور جس گھر میں خاتون نہیں ہوتی ان کو وہاں مردوں حضرات کو شامل کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں اگلی دفعہ تفصیل سے سمجھا دوں گی بہت شکریہ ایک اور کالورک شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ب stabilized کرتے ہیں مردеле بہل کلگ بہت شکریہ لہ؟ شکریہ لہا بہت شکریہ بہت شکریہ Yeah بہت شکریہ بہت چکریہ بے آپ کے دون78 کےانی پہ ستیکھتے ہیں اور پیسیiami ركال اقترم بیٹرہ شاید شطہ حقا ستا سو اے تا نمبر ماتو ہے ایک پر دا مور جی چوہ دا دو سو دو چوہ دا دو سو دو بارہ تریان میں بارہ تریان میں ایک وان جا چوگی ایک وان جا چوبیس ہاں اس مونگا ماسر خلق ناس دیکھنا دی چیکنگ کئی پہ کمپیوٹر کے اس مونگ تاستہ لگ ساتھ کے وایو میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے مشاناتی کارڈ نمبر بروڑتوں ہے سٹارٹ کے چودہ دے کا سولہ دے چودہ 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 سیدہ کیا شکریب آدھالی سعمیل suka تاستہ تنیز سنگ سکردے دیکھنٹ کارڈ estamos سنگ سکردے دیکھے کارڈ کارڈ اور سنگ سکوڑ یدھائے دیکھنٹ کارڈ 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 میشد یہ ہم شکریب Striptاستہ رکھتے ناستہ کرک سے یہ لطیف بھائی کال کر رہے تھے ان کی یہ یہ تقریباً ساری کالیں جو آتی ہیں نا وہ یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں احساس امرجنسی کیش راؤنڈ ون میں پیسے ملے تھے اور اب ہماری احساس کفالت اور امرجنسی کیش راؤنڈ ٹو میں ہماری کیا کیا ہماری صورتحال ہے تو فیس بک پہ بھی یہ بہت سے سوال یہی آ رہا ہے کہ جی امرجنسی کیش راؤنڈ ون میں ہو گیا تھا راؤنڈ ٹو میں ہماری کیا صورتحال اور کفالت میں کیا صورتحال ہے اس وقت راؤنڈ ٹو کی بھی ادائیگیاں چل رہی ہیں امرجنسی کیش راؤنڈ ٹو کی بھی ادائیگی چل رہی ہے اور کفالت کی یہ چھے مہینے کی کس بھی چل رہی ہے تو اور ساتھ ساتھ سروے بھی چل رہے ہیں ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ان کی آسانی کے لیے ان کی مدد کیلئے سارا کام ساتھ چلا رہے ہیں کہ سروے بھی ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں کوئی نائنٹی فور پرسنٹ کمپلیٹ ہے اور جیسے جیسے نام آتے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو شامل کرتے جا رہے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں ان کا سروے ہو چکا ہے اور سروے کے بعد کچھ مراحل ہوتے ہیں ڈیٹا چیکس ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا نا گاڑی کا چیکنگ لینڈ کے زمین ہے گاڑی ہے ٹرائول کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو ابھی ہم نے شروع میں لمبی لسٹ چیک کی تھی تو جب وہ ہو جاتا ہے تو مطلب جیسے آج اگر سروے ہوا تو کچھ ہفتے بعد یہ چیکنگ مکمل ہوتی ہے اور پھر نام شامل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو سب کو یہ میسج جا رہا ہے کہ جی تیس جون تک انتظار کریں تو انشاءاللہ تیس جون کے قریب قریب جو ہے آہ تو وہ آ جائے گی ہمیں آہ آہ سب کو سب کو تفصیلات آ جائیں گی لطیف خان کی جو آہ بیگم کا سکور ہے وہ ٹوینٹی نائن پوائنٹ سکس ہے اور انہوں نے سکور تو ان کا آہ کیٹیگری کے نیچے ہے مگر وہ ڈیٹا چیکس میں وہ پاس نہیں ہوئے اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو وہ ملک سے باہر گئے ہوں گے اور یا تو پھر ان کی آہ کوئی فون کنزمشن بہت زیادہ ہوگی صحیح یا تو گھر میں کوئی گاڑی ہوگی ان کے نام یا ان کی جو بیگم ہے جن کا نام نپورا ہے آہ ان کے نام تو کوئی کوئی نہ کوئی آہ کرائیٹیریہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا صحیح ایک اور کالر کو بھی شامل کریں گے اسلام علیکم والیکم سلام جی بھائی کون صاحب کہاں سے جی محمد عارف نیر ثبات و بدین سینٹ سے جی بدین سینٹ سے محمد عارف جی فرمائی کہا جی سر عرض میں یہ تھا میرا مجھے اصحاب سمجنسی ہے نہیں یہ رقم کی وصلی کی نائسہ تبھی جو قبالت اللہ جمعہ اتنی کوئی کرانے کو معلوم نہیں آپ نے کہا تھی اکاسی کتر پہ میسج کیا تھا عارف بھائی اچھا اور پھر آپ کو مجھے ذرا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بتائیں جی 41103 41103 5111 5111 33 33 9191 ٹھیک ہے عارف بھائی آپ کو ابھی چیک کر کے بتاتے ہیں اور اپنا فون نمبر بتا دیں 0345 0345 2-00 2-00 5-1 5-1 2-3 2-3 عارف بھائی آپ ریڈیو سنتے رہی ہے آپ کو ابھی چیک کر کے بتاتے ہیں پرگام راویت آپ ریڈی پاکستان اسلام آباد سے براہ راست سن رہے ہیں محترمہ سینیٹر ڈاکٹر سانیہ نشتر تشریف فرما ہے وزیراعظم پاکستان کی معاملیں خصوصی براہ تخبیف غربت اور سماجی تحفظ ہم احساس کے زیل میں یا اس کے تحت جتنے بھی پرگامز ہیں سوالے سے آپ کو معلومات فرام کر رہے ہیں بلکہ ڈاکٹر سہیبا براہ راست آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ہم نے ایک مختصر وقفے کی جانے بڑھنا ہے لوٹ کہیں گے تو آرے بھائی آپ کے سوال کا جواب بھی انچہالا براہ راست آپ تک پہنچے گا اور دیگر آن لائن ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں وہ بھی ڈاکٹر سہیبا کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی جنا پروگرام رابطہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ریڈی پاکستان اسلام آباد سے براہ راستی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور محترمہ سینیٹر ڈاکٹر سانیہ نشتر تشریف فرما ہے وزیعظم پاکستان کے معاملے خصوصی تخبیف غربت اور سماجی تحافظ احساس کے تحت جتنے بھی پروگرام سے ہم سے مطالقہ سوال پوچھتے ہیں بلکہ ہم ہی کیا آپ براہ راست کال کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل ہم کوش کرتے ہیں کہ اسی پروگرام کے دوران ہی آپ تک پہنچایا جائے پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے اور کمپیٹرائز ایک نظام ہے جس کے تحت آپ کی جانچ پر تال ہوتی ہے فوری طور پر چند لمحوں میں اور آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا جاتا ہے راکٹ صاحبہ کچھ ہمیں میسیجز موصول ہوئے ہیں آن لائن فیس بک کے تھو میں چاہوں گا کہ ان کے جوابات بھی اگر ہم تک پہنچا ہے جمشید رضا ہے آپ نے پوچھا ہے کہ معذور افراد کو پیسے کب تک ملیں گے جی یہ جمشید رضا صاحب نے کرک سے شاید جنہوں نے بہت طفعہ فیس بک پہ ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے دیکھیں معذور افراد جو ہیں وہ جب اپنا معذوری کا کارڈ بنا لیتے ہیں تو ان کے قوائف ہمارے پاس آ جاتے ہیں نادرہ سے مگر ہمیں سروے کی سکور پہ چلنا ہوتا ہے تو معذور افراد کا سروے کرنا ضروری ہوتا ہے اور اگر ان کے گھرانے میں سروے ٹیموں نے آکے سروے کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے مگر اگر ان کے گھرانوں میں سروے ٹیموں نے سروے نہیں کیا تو پھر جولائی فرسٹ کے بعد جو ڈیسک لگیں گے اس پہ جا کے انہوں نے اپنے نام لکھوانے ہوں گے تو تمام معذور افراد کیلئے کوئی احساس کی فعلت میں شامل نہیں کیا جا رہا صرف انہی کو شامل کیا جا رہا ہے جن کے گھرانے کا سروے کا سکور ایک حد سے نیچے ہے علی محمد صاحب ہیں کیا سروے کے بغیر احساس امرجنسی کیش میں شامل ہو سکتے ہیں جی سروے کے بغیر احساس امرجنسی کیش میں شامل نہیں ہو سکتے زاہد خان صاحب ہیں جن معذور افراد نے نادرہ کا معذوری والا کارڈ بنوا لیا ہے وہ آگے کیا کریں جن کا نادرہ کا معذوری کا کارڈ بن گیا ہے ان کو صرف آپ گھرانے کا سروے کروانا ہے ان کے گھرانے میں سروے ٹی میں آئیں گی اور اگر جولائی فرس تک سروے ٹی میں ان کے گھر میں نہ آئیں تو ہم سروے ڈیسک لگا دیں گے اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا ان کے پتے اور اس سے متعلق جو اعلان ہے وہ جولائی فرس کے بعد کر دیا جائے گا تو وہ وہاں ڈیسک بھی جا کے اپنے آپ کو خود سے ریجسٹر کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے عبدالحقباسی صاحب ہیں جن کی قوائف کی جانس پر تال ہو رہی ہے تیس جون آنے والا ہے ان کو کب جواب بھیجا جائے گا ان کو جواب انشاءاللہ تیس جون تک یا تیس جون کے آس پاس بھیج دیا جائے گا قاسم خان صاحب ہیں احساس کفالت اور ایمرجنسی کیش میں کیا فرق ہے دیکھیں جی ان میں منسلک چیز تو یہ ہے کہ دونوں میں بینکوں کی ایجنٹس کے پاس جا کے انگوٹھا لگا کے پیسے لینے پڑتے ہیں یا بائیومیٹرک ایٹی ایمز پہ جا کے پیسے نکالنے پڑتے ہیں مشترکہ تو دونوں میں یہی چیز ہے مشترکہ دونوں میں یہی چیز ہے کہ کے پی اے جے کے جی بی میں ایب بینک الفلا سے پیسے ملتے ہیں اور باقی ملک میں حبیب بینک سے پیسے ملتے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ احساس کے فالت میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو لگتار پیسے ملتے رہتے ہیں مگر جو ایمرجنسی کیش ہے وہ خدا نہ خاصتہ کوئی جب آفت آتی ہے تو پھر ایکسٹرہ لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے تو جب کووڈ آئی تھی تو ایک کروڑ پچاس لاکھ لوگوں کو پیسے دیئے تھے اب کیونکہ کووڈ کے تناظر میں لوگوں کی مشکلات ہیں تو ہم نے ستر لاکھ لوگوں کو تو ایسے ہی پیسے دینے تھے مگر اس کی اب حد بڑھا کے کچھ لوگوں کو ایمرجنسی کیش کی مد میں شامل کیا گیا ہے ایم شریف مغل صاحب ہے جن کو ایمرجنسی کیش کے پیسے مل رہے ہیں کیا ان کو ہر تین مہینے بعد کفالت کے پیسے بھی ملیں گے ایم مغل صاحب کو ہمیں اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجنا پڑے گا پھر ہم چیک کر کے بتا سکیں گے کیا ان کی گھر میں جو خاتونیں خانہ ہیں وہ ریگولر بیسیس پہ پیسے لے سکتی ہیں یا نہیں شناختی کارڈ کے بغیر میں یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتی ہیں کچھ مزید کارڈز کو شامل کرتے ہیں جی کون ہے ہمار ساتھ السلام علیکم وعالیکم سلام جناب فرمائیگا جی میں بلا رحمت بلا رحمت بلا رحمت بلا ساتھ کروں بلا رحمت بلا ساتھ کروں ساتھ بلا رحمت بلا ساتھ کروں جی اگر آپ نے اندراج کروا لیا میرے بھائی تو پھر آپ کو اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو اگر آپ ریجسٹریشن ڈیسک پہ جائیں تو گھرانے کے تمام افراد کو جانے کی ضرورت نہیں ہے گھرانے میں اگر آپ چلے گئے ہیں اور آپ نے اپنا شناختی کارڈ دے دیا ہے تو آپ کی خاندان کا اندراج ہو گیا ہے تو اگر آپ نے اندراج کر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کو ہماری طرف سے میسج آ جائے گا بالکل ٹھیک ایسا مہم بھی ہم جانا چاہیں گے جس طرح سے براہ راست پورے ملک سے آزاد کشمی گلگت بلتستان سے آپ کو کالز محصول ہوتی ہیں احساس کے دہت جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں پالیسی سازی یا فیصلے کرتے وقت آپ کو کتنی مدد ملتی ہے ان کالز کے دنازل میں جب آپ تک کی براہ راست مسائل پہنچتے ہیں دیکھیں جی ان پہ ہماری ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے ایک تو ہماری آپریشنل میٹنگز ہوتی ہیں ہماری میں اس احساس ایمیڈنسی کیش اور کفالت سے متعلق کم از کم ہفتے میں دو آپریشنل میٹنگز تو میں خود کرتی ہوں باقی ہمارے جو سینر املائے سیکٹری صاحبہ جو ہیں اسمت طائرہ صاحبہ وہ کم از کم ہفتے میں دو میٹنگز وہ کرتی ہیں ہمارے جو ڈیریکٹر جنرلز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ خود بھی بیٹھتے ہیں فیلڈ کے ساتھ بھی ہماری رابطہ ہوتا ہے تو ہم اب یہ جو چیزیں جو سب میں لکھ رہی ہوں نا یہ صبح کی آپریشنل میٹنگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جی لوگ کیا کیا رہے ہیں لوگ جو پانچ چھ سوال یہاں سے نکلتے ہیں وہ روزانہ ہم آپریشنل میٹنگ میں صبح ڈسکس کرتے ہیں پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پالسی سازی سے متعلق ہوتی ہیں اب جیسے ایک بھائی نے جو بات کی کہ ان کے گھر میں کوئی جھنگ سے جو بھائی تھے انہوں نے کہا ہمارے گھر میں خاتون خانہ نہیں ہے تو ہم ڈسیبلڈ ہیں مگر گھر میں صرف مرد ہیں ہم تو کفالت میں شامل کیسے ہوں گے تو یہ ہماری پالسی ڈسکسن کچھ عرصے سے چل رہی ہے اب کیونکہ میں نے فیلڈ سے یہ بات سنی ہے تو اب میں اگلے بورڈ میٹنگ کی تیاری میں یہ چیز بھی بورڈ میٹنگ کے سامنے لاؤں گی کہ کیا ہم ان کو اپیلز کے پروسس میں شامل کریں یا کیسے کریں اب یہ ہمارے لیے جو مردوں کو شامل کرنا ایک بہت مشکل فیصلہ ہے کیونکہ بہت سے مرد حضرات یہ کہیں گے جی ہمارے گھر میں تو عورت ہے ہی نہیں جی ہمارے تو گھر میں عورت کی وفات ہو چکی ہے وہ عورتوں کی شناختی کارڈی نہیں بنائیں گے تو ہمارے لیے یہ فیصلہ لینا جو ہے یہ ایک آسان فیصلہ نہیں ہے اس کو اپیلز کے تھوئی کریں گے مگر کیونکہ اب میرے کان میں بات فیلڈ سے پڑ گئی ہے تو اس پہ غور افیگر ہوگا اس پہ غور افیگر یہ نہیں کہ ہو نہیں رہا ہو رہا ہے مگر اب ہم زیادہ اس پہ جلدی کوئی فیصلہ سازی کریں گے تو یہ جو ہماری لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے نا یہ صرف لوگوں کے مسائل حل کرنے کیلئے اہم نہیں ہوتی یہ ہماری اپنی انٹرنل آپریشنل ڈسکشنز اور پالیسی ڈسکشنز کیلئے بھی بہت اہم اہمیت کی حامل ہوتی ہے بلکت ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ تشریف لائیں آپ وزیراعظم پاکستان کے معاملے خصوصی ہیں برائے تخفیف افراد اور سماجی تحفظ دوستہ آپ سے پھر ہم یہ التماس کریں گے کہ اس پرگرام میں ڈاکٹر صاحبہ ہفتے میں ایک بات تو کم از کم ضرور تشریف لاتی ہیں ان کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ روز آپ سے مخاطب ہو لیکن ظاہری بات ہے کہ اس پرگرام کو ایک حتمی شکل دینے کے لیے بہت سی میٹنگز کرنا پڑتی ہیں کیپنٹ کی میں میٹنگ ہوتی ہے اور بھی فیڈ میں بھی جانا پڑتا ہے کئی پرگرام کا آغاز کرنا پڑتا ہے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وقت نکال آجا سکے لیکن ہفتے میں جو پیغمات آپ کے موصول ہوتے ہیں انہیں کی روشنی میں فیصلے کیا جاتے ہیں آج کا پرگرام بس یہی تک پرگرام رابطہ سے تصور زمان بہابر کو اجازت دیجئے یہ پرگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پروڈیسرز مریوہ بخش ملک اور کامران تارک ایگزیکٹیف پروڈیسر ہے رفت قیون ٹھیک دس بجے ریڈی پاکستان سے آپ اردو میں خبریں سنیں گے ہماری جانب سے اللہ نگے پان